یہ خالی کا مہینہ کہلاتا ہے کہ یہ سفر خالی کا مہینہ ہے تو اس پر بھی زمین میں تھوڑا سا کلام عرض کری دیتا ہوں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کفار میں یہ بات مشہور تھی کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ بے شمار بلائیں لے کر آتا ہے اور یہ منوس مہینہ ہے اور پتنی کیا کہ ان میں خرافات رائش تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور تعلیم شرع کو عام فرمایا تو آپ نے ان کے ان خیالات کو بالکل غلط اور کل عدم قرار دیا اور ارشاد فرمایا ولا سفر ایک طویل حدیث کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں ولا سفر کہ سفر کوئی چیز نہیں ہے مراسرکار کی یہ تھی کہ یہ ان کا کہنا غلط ہے کہ یہ مہینہ منوس مہینہ ہوتا ہے اس میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں آپ کو کئی جھوٹی حدیثیں بھی اس پر مل جائیں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ موضوع اور جھوٹی حدیثیں ہیں تو سفر کا مہینہ عام نورمل مہینوں کی مثل ہے آپ اس میں بھی شادی کر سکتے ہیں جیسے گیارہ مہینوں کے اندر شادی ہوتی ہے بعض اس کی تیرہویں تاریخ کو منوس کہتے ہیں کہ تیرہ تاریخ بڑی منوس ہے بالکل غلط ہے ہمارے مذہب اسلام میں کسی بھی قسم کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے یہ مہینہ بھی دیگر مہینوں کی مثل ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی بہرحال اس مہینے کے اندر چونکے دیکھیں مشہور تو ہے ہم اس نے شادی نہیں کرتے ہیں میں ان سے دیرہ دب میں رہ کے گزارش کرتا ہوں یہ بتائیے کہ اس مہینے میں تو چلیں آپ شادی نہیں کرتے ہیں اور اکثر کرین نہیں رہے ہوں گے کیونکہ بہنیں تو زیادہ اس میں دو قدم آگے ہوتی ہیں تو وہ ہمات کے اندر تو تمام شادیاں کون سے مہینوں میں ہو رہی ہیں گیارہ مہینوں میں جن کو آپ سفر کے مہینے کے مقابلے میں بابرکت تصور کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ ہمارے گھروں میں ان گیارہ مہینوں کی براکات ظاہر کیوں نہیں ہو رہی لڑائی جھگڑے فتنے فساد طلاقیں یہ کون سے مہینوں میں کی گئی شادیوں کے اندر ہو رہے ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بابرکت تو پھر نحوست کا وہ کون سے تصور ہے آپ کے ذہن میں کہ جس میں سفر کے اندر آپ شادی کریں گے تو وہ نحوست کا کار فرما ہو جائے گی کیا جو ابھی ہو رہا ہے کہ اس کو اگر آپ نحوست اسی کو کہتے ہیں تو یہ تو ان مہینوں کا نتیجہ نکل رہا ہے جو بابرکت مہینے کہلاتے ہیں اس میں انشاءاللہ کلام کریں گے مختصر سے بریک کے بعد ہمیں یقین آپ ہمیں جوائن کر کے رکھیں گے تو اس لیے گفتو ہو رہی تھی ماہ سفر کے مسئلے پر ہمارے مذہب اسلام میں تمام مہینے بلکل برابر ہیں اور جن برکات کو آپ تلاش کر رہے ہیں اور گیارہ مہینوں میں شادی کر کے آج تک ان برکات کو آپ تلاش نہ کر سکے تو آپ کو سوچئے کہ سفر کے مہینے میں وہ کون سی نحوست نہیں آ جائے گی اور وہ کون سی برکت ہے جو سفر کے مہینے میں آپ کو نہیں ملے گی اور دیگر نحوستیں غالب آ جائیں گے تو ان تمام چیزوں پر غور و تفکر کرنے کی ضرورت ہے تمام مہینے برابر ہیں آپ سفر میں بھی شادی کر سکتے ہیں اصل یہ ہے کہ انسان علم دین سیکھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے سبر اور برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے دوسرے کی چھوٹی بوٹی غلطیوں کو نظرانداز کرنے کی عادت بنائے بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور چھوٹے بڑوں کا عدب اور احترام کریں اور پھر کسی بھی مہینے میں آپ شادی کر کے دیکھ لیجئے انشاءاللہ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا باقی میں شادی کرتے ہیں اور پھر انجام اس کا بھگتے رہتے ہیں